اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے لیکچر میں نرزم بڑھے چلو شروع کی ہوئی ہے اور اب تک اس کی دو بند ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں آج اس سے آگے بندہ بہتین پڑھیں گے نرزم بڑھے چلو بندہ بہتین دیکھیں اٹھاؤ تیخ بے امہ وطن کے پاک نام پر لٹا دو امرینو جوان وطن کے پاک نام پر نصار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو دیلاورانے دیگی زن بڑھے چلو بڑھے چلو بہادرانے سفی شکن بڑھے چلو بڑھے چلو اس بند میں شایر بہادر نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہے بہادر نوجوان سپاہیوں اپنے وطن کے پاک نام پر وہ تلواریں بلند کرو جس سے کوئی بچ نہ سکے اور اپنی جوانی وطن کے پاک نام پر لٹا دو وطن تمہیں پکار رہا ہے اس لیے تم آگے بڑھو اس بند کا مفہوم کیا ہے کہ ہے بہادر نوجوان سپاہیوں اپنے وطن کے پاک نام پر وہ تلواریں بلند کرو جس سے کوئی بچ نہ سکے اور اپنی جوانی اس پاک وطن کے نام پر قربان کرو کیونکہ وطن تمہیں پکار رہا ہے اس لیے تم آگے بڑھو اب اس بند کی وضاحت اس بند میں شاعر وطن کے نوجوانوں کا اوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں اپنی جان بھی وطن پر قربان کر دینے کی تلقین کر رہے ہیں شاعر اپنے جانباز سپاہیوں میں ایک جذبہ جہاد اور جوش و خروش بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے وطن کی افاظت کی خاطر تلوار اٹھاؤ وہ تلوار جو بے اما ہو یعنی ایسی تلوار اٹھاؤ جو اپنی راہ میں آنے والے کسی دشمن کو پناہ نہ دے بلکہ کارٹ ڈالے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جوانی اور طاقت اسی لیے عطا کی ہے کہ تم اسے اپنے وطن اور اہلی وطن پر قربان کر دو تمہارا پاک وطن تمہیں پکار رہا ہے کہ مجھے دشمنوں سے بچاؤ اور میرے مکینوں کی جان و مال کی افاظت کرو تمہارا وطن تم سے قربانی مانگ رہا ہے ہے دلے تلوار زنو آگے بھڑاؤ قدم آگے قدم اٹھاؤ اور ہے بہادر نوجوانو تم دشمن کی صفوں میں گس جاؤ اور انہیں اُلٹ ڈالو ان کا انجام ایسا عبرتناک ہو کہ پھر کسی دشمن کو تمہارے وطن کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جررت نہ ہو سکے شاعر اپنے وطن کے جانسار سپاہیوں سے مخاطب ہیں کہ اے پاک وطن کے سپاہیوں یاد رکھو کہ تمہاری زندگی وطن کی امانت ہے اپنی بھادری کی وجہ سے دشمنوں کو للکارو وطن کی مٹی تمہیں پکار رہی ہے اس کی آواز سنو وطن کو تمہارے حوصلے حمد اور بہادری کی ضرورت ہے ملک اس وقت خطرات میں گھرا ہوا ہے اور وطن کی پکار پر لبائے کہتی ہوئے میدانِ عمل میں کود پڑو تم تلوار زنی کے ماہر ہو تمہاری تلوار کی وار سے کوئی بھج نہیں سکتا دشمن تمہارے سامنے زیادہ دے تک کبھی ٹھیر نہیں سکتا اس لیے تم آگے بڑھتے ہی چلے جاؤ شائر اس پن میں بہادر سپاہیوں میں ایک جوش و جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وطن کے پاک نام پر یہ بہادر سپاہی اپنے وطن کے کام آ سکے کیونکہ وطن اسے اس وقت ایک ازمائش کے دور سے گزر رہا ہے عزیز طلبہ یہ بند آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا اور اسی بند کے حوالے سے مزید کچھ حوالہ جات بھی آپ نوٹ کر لیجئے پتی پتی پر چمن کی جان چھڑ کو دوستو پتی پتی پر چمن کی جان چھڑ کو دوستو رات دن خدماتے اربابے چمن کرتے رہو ایک اور شیر بھی اسی حوالے سے تم فخر جہاں فخر جہاں فخر جہاں ہو تم فخر جہاں فخر جہاں فخر جہاں ہو تم عرض مقدس کے جری شیر جواں ہو تم عرض مقدس کے جری شیر جواں ہو عزیز طلبہ اب ہم اس سے اگلے بند کی طرف چلتے ہیں اگلا بند دیکھئے سپیانہ زندگی جو قسمت سہید ہے تو رسم گہ کے تو رزن گہ کی موت بھی سپیانہ عید ہے جیا تو فخر قوم ہے مرا تو وہ شہید ہے سروں سے باندھ کر کفن بڑے چلو بڑے چلو دلابرانے تیہے زن بڑے چلو بڑے چلو بادرانے سفے شکن بڑے چلو بڑے چلو سپیانہ زندگی اور اس میں سپیانہ کی زندگی کی حوالے سے کہا گیا ہے قسمت سہید خوش قسمتی اس سے مراد ہے خوش قسمتی اور رسم گہ کے مطلب ہوتا ہے میدان جنگ اور سپیانہ عید کا مطلب ہے سپاہیوں کی عید عید کہتے ہیں خوشی کو جیا تو فخر قوم ہے جیا زندہ رہنا یعنی جو میدان جنگ سے جنگ سے واپس زندہ لوٹ آئے اس کو کہا جاتا ہے اور شہید جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے سروں سے باندھ کر کفن سروں سے کفن باندھنا ایک مہاورہ ہے جس کا مطلب ہے لڑنے مرنے کے لیے تیار رہنا دلاوران تیگی زند تلوار چلانے والے دلاوران بہادر اور بہادران بی بہادروں کو کہتے ہیں صف شکن صف شکن کا مطلب ہے صفوں کو توڑنے والے اب یقیناً یہ بند اس میں الفاظ کے اور کوئی ایسا مشکل نہیں ہے اور اب ہم اس بند کا مطلب دیکھتے ہیں ہی بہادر سپاہیوں اگر یہ سپایانہ زندگی خوش قسمتی ہے تو میدان جنگ میں موت سپاہی کی عید ہے اگر وہ میدان جنگ سے کامیاب لوٹا تو قوم کا فخر ہے اور اگر وہ مارا گیا تو شہید ہے اس لیے کیا ہے کہ اس لیے اپنے سروں سے کفن باندھ لو اور آگے بڑھو اس بند میں شاید اپنے بہادر سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سپاہیانہ زندگی خوش قسمتی ہے اسی طرح ایک سپاہی کی میدان جنگ میں موت بھی عید جیسی خوشی کی ماند ہے ایک سپاہی کی زندگی اس لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی راہ کے لیے بروے کار لاتا ہے اور وہ لڑتا ہے تو اللہ کی خاطر وہ مرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر وہ اپنے وطن کی افاظت کرتا ہے اور اپنے وطن کے لوگوں کی افاظت کے لیے وہ اپنی جان کو اتھیلی پر رکھ کر لگتا ہے تو اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے لگتا ہے اس لیے اس کی زندگی اپنی ذات کے دائرے سے نکل کر بلند ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کے لیے آگ کی وادی میں اتر جاتا ہے اس لیے وہ میدان جنگ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو یہ لمح اس کے لیے عید کی ماند ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی وطن اور اہل وطن کی افاظت کے لیے وقف کر دی وہ انتہائی خوش قسمت ہیں ان کی قربانی ان کے لیے عید ہے چونکہ شہادت ایک مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی اس سہادت کے لیے منتہب کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اترتے ہیں اگر وہ زندہ بچ جائیں تو غازی کہلاتے ہیں اور اگر قربان ہو جائیں تو شہید ہیں جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں کھاتے اور پیتے ہیں اور تم اس کا شہور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں اور کس طرح کھاتے پیتے ہیں پس ہے بہادر تلوار زنو اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر آگے بھڑھو اور بغیر کسی خوف کے دشمن کی صفوں میں گس کر ان کو تیس نیس کر ڈالو اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو اور آگے ہی قدم بڑھاتے چلے جاؤ آگے بڑھتے چلے جاؤ اور یوں دشمن کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دو اب یقیناً آپ کو یہ اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا اس بند کی اور اب ہم اسی بند کے کچھ حوالہ جاتی آپ ایک اس میں حوالہ نوٹ کیجئے شہادت ہے مطلوب و مقصود مامن شہادت ہے مطلوب و مقصود مامن نامال غنیمت نا کشور کشائی اسی حوالے سے ایک اور شیر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے عزیز ہم نیکسٹ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی